آدم سے وجود دیا تو بھلا تیرا بیٹا کیوں نہیں ہو سکتا اللہ کے لیے کوئی چیز ناممکن نہیں یہ اتنی زبردست دلیل ہے یہاں پر اور اتنی امید دلاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس قدرت اور شان والا ہے جس کے آگے صرف کسی بھی کام کو کرنے کے لیے کن کہنے کی ضرورت ہے اور اس کے لیے بہت زبردست مثال ہے کیا کہ تُو خود کچھ نہ تھا تو کچھ بھی نہیں تھا تو تُو موجود ہے اگر تُو نہ تھا تو ہے تو تیرا بیٹا جو ابھی نہیں ہے تو وہ کیوں نہیں ہو سکتا تو وہ رب تو سب کچھ کر سکتا ہے یعنی کہ ایسی حالت میں خوشخبری ملنا جو بظاہر ناممکنات میں سے نظر آتا ہے اور اس خوشی کی انتہا کہ واقعی یعنی یہ حیرانی اور تاجب کا اضارہ ہے کہ واقعی اللہ تعالیٰ کی کسی بھی قدرت پر حیران ہوتے ہیں تم کہتے ہیں کہ واقعی ایسا ہو سکتا ہے کیونکہ ہم اپنی حیثیت کے مطابق بات کر رہے تھے یعنی یقین جہانی کے لئے وَقَدْ خَلَقْتُكَ مِنْ قَبْلُ وَلَمْتَكُ شَيَّا قَالَ رَبِّ جَعَلْ لِي آَيَا کہا اے میرے رب بنا ملے لیے کوئی نشانی کوئی نشانی تو دے اب یہ بھی کیوں کہا تاکہ یقین آجائے جیسے ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا کہ یا رب ارنی کیف تحیل موتہ مجھے دکھا کہ تو مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا تھا قَالَ عَوَلْمْتُ عَمِنْ ابراہیم تمہیں یقین نہیں کہ میں ایسا کر سکتا ہوں قَالَ بَلَا یقین ہے وَلَاكِلْ لِيَتْمَئِنَّ قَلْبِي میں چاہتا ہوں کہ میرا دل مطمئن ہو جائے دل کا اتمنان چاہیے تو یہاں یہ بھی نشانی کس لئے مانگ رہے ہیں اتمنان مزید کے لئے یقین ہے لیکن تسلی کے لئے جسے کہتا ہے نا ری ایشورنس قَالَ آئے تو کہ کہا نشانی تیری کس نے کہا فرشتے نے کہا کیونکہ فرشتہ بول رہا ہے نا اللہ تعالیٰ کے میسنجر کے طور پر اللہ تُقَلِّمَ النَّاسَ کہ نہ تو کلام کرے گا لوگوں سے فَلَا تَحْتِين لَيَالِن رَاتِين سَوِيَّا لَگَتَار سَوِيَّا کا لفظی معنی ہوتا ہے صحیح سالم نہ بیماری نائب یعنی بغیر کسی وقفے کے مراد ہے اب سَوِيَّا کے بھی دو معنی کیے گئے ہیں ایک تو ہے لَيَالِن سَوِيَّا یعنی لَيَالِن کی صفت کے طور پر اور دوسری زکریہ علیہ السلام کی حالت کو بیان کرنے کے لئے زکریہ علیہ السلام کی حالت کیا تھی یعنی کہ تم بات نہیں کر سکو گے یعنی بغیر کسی بیماری کے عام طور پر انسان کب نہیں بول سکتا بولنا کب بند ہوتا ہے اس میں آپ دیکھیں کہ بعض وقت صدمہ شدید ہوتا ہے تو کہتے ہیں نا شاک میں چلا گیا بولنا بند کرتی ہے کبھی آپ نے دیکھو گا کہ کچھ لوگ ویسے صحت مند ہوتے ہیں ٹھیک ہوتے ہیں زبان آنکھ دل دماغ فنکشن ٹھیک کر رہا ہوتا ہے لیکن وہ غم یا صدمہ یا خوف کی ایسی حالت میں ہوتے ہیں کہ وہ بول نہیں سکتے بولنا چاہتے بھی تو بول نہیں سکتے دوسری بات یہ ہے کہ بعض وقت ایسی بیماریاں ہو جاتی ہیں جیسے خالج وغیرہ یا لقوہ یا کچھ اور تکلیف کہ جس میں انسان نہیں بول سکتا یعنی کبھی کسی جسمانی بیماری کی وجہ سے اور کبھی کسی ذہنی یا جذباتی تکلیف کی وجہ سے صدمی کی وجہ سے یہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ تم بول نہ سکو گے اس کی وجہ یہ نہیں ہوگی کہ تمہیں کوئی نعوذ باللہ بیماری لاحق ہو جائے تم صحیح سلامت ہوگے سبیہ کے دو معنی کیے گئے ہیں ایک ہے صحیح سلامت تندرست اور دوسرا ہے لگاتار تو لگاتار کس کے معنی میں ہوگا یعنی لیال کی صفت کے طور پر کہ راتیں لگاتار یعنی تین راتیں مسلسل بات نہیں کر سکو گے اور دوسرا کیا کہا گیا ہے کہ کوئی بیماری نہیں ہوگی صحیح ہوگے لیکن بس اللہ کی طرف سے ایک ایسی کیفیت ہوگی کہ تم سب باتیں چھوڑ دوگے اور صرف اللہ کی تصویح کروگے سورة علی امران میں بھی یہ بات گزر چکی ہے وہاں رات نہیں دن کا لفظ آتا ہے سلا ستہ ایامن اللہ رمزہ آیت فورٹی ون میں فخرج علاقہ انہی تو وہ نکلے اپنی قوم پر کون؟ زکریہ علیہ السلام کہاں سے نکلے من المحراب محراب سے نکلے محراب کیا ہے؟ محراب کا روٹ کیا پیچھے گزر چکا ہے اس لئے آپ سے پوچھیں حیرے بے حرب حرب کس کو کہتے ہیں؟ جنگ کو تو محراب اسم ذرف ہے جنگ کی جگہ جنگ کی جگہ یہاں حیکل میں کونسی ہو سکتا ہے؟ یہ عبادت کا یعنی عبادت جہاں کی جاتی ہے یہ مسجد ہو سکتی ہے یا مسجد میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ امام کے لئے آگے کا حصہ جو بنا تو اس کو محراب کہتے ہیں کہ یہاں وہ حصہ مراد نہیں ہے کہ جب یہ بشارت آئی تھی اس وقت وہ اپنی عبادت کی جگہ پر کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے تھے اور نماز پڑھ کے وہ سارا حکم سن کے باہر نکلے اور روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ لوگوں نے دروازہ کٹ کٹ آیا کہ نماز کا وقت تھا تو اندر آنا چاہتے تھے تو انہوں نے دروازہ کھولا اور جب بات کرنا چاہی تو زکریہ اللہ السلام نے جواب نہیں دیا فَأَوْحَا إِلَيْهِمْ اشارہ کیا ان کی طرف اوحا کا لفظ کس سے نکلا ہے وحی سے وحی یہ وحی کا لفظی معنی کیا ہوتا ہے خفیہ اشارہ یہاں لفظی معنی میں استعمال ہو رہا ہے وحی کی نہیں کہنے گی اب ترجمہ یہاں بلکہ کیا ترجمہ کریں گے اشارہ کیا اب وحی یہ جو ہے یہ سلاسی ہے تین حرف ہیں تو یہ علف کیا ہے زائد زائد ہے تو اس نے اس کو بنا دیا سلاسی مزید یعنی تین میں مزید ایک اور آگیا ہے ٹھیک ہے اوحا کا معنی کیا ہے اشارہ کیا کرنے کے لیے عام طور پر زیادہ استعمال ہوتا ہے زیادہ حرفات ہے اوحا اشارہ کیا الائیہم ان کی طرف یعنی اشارہ سے بات کی ان کے سبیحو سب تصویح کرو بکرتم و عشیہ صبح اور شام بکرہ سے مراد کیا ہوتی ہے صبح کا وقت کب سے کب تک تلوی آفتاب سے دوپہر تک یعنی دن کا ابتدائی حصہ یعنی زوال سے پہلے کا اور عشیہ کہتے ہیں اثر سے مغرب یعنی صبح شام مراد ہے دن کے ابتدائی اور پچھلے حصے میں اللہ کی تصویح بیان کرو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ وہ خود بھی تصویح کر رہے تھے اور انہوں نے سب کو بھی کیا کہا تم بھی اللہ کی تصویح بیان کرو یا یحیاء اے یحیاء خوزل کتاب بقو لے لو کتاب کو قوت کے ساتھ مضبوطی کے ساتھ قوت کا معنی یہاں پر جد اور اجتہاد ہے یعنی پوری محنت اور مشکت کے ساتھ وَآتَيْنَاهُ الْحُکْمَ صَبِيَّا اور عطا کی تھی ہم نے اس کو حکم بچپن میں ہی جب وہ بچے تھے حکم سے کیا مراد ہے حکم سے مراد نبوت بھی ہے حکمت اور سمجھ بوجھ بھی ہے حکم سے مراد قوت فیصلہ بھی لی جاتی ہے اور کتاب کی سمجھ بھی اب بعض نے کہا ہے کہ یحیٰ علیہ السلام کو بچپن میں ہی نبوت عطا کر دی گئی بعض نے کہا کہ یہاں پیچھے اس آیت میں کتاب کا ذکر آ رہا ہے تو یہاں حکم سے مراد کتاب کی سمجھ اور بعض روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ آپ نے تین سال کی عمر میں تورات پڑھ لی تھی اور بعض روایات میں آتا ہے کہ سات سال کی عمر میں آپ تورات کے ماہر ہو گئے تھے یعنی سمجھ چکے تھے اور پھر ظاہر اللہ نے آپ کو نبی بھی بنایا تھا اور آپ عام بچوں کی طرح نہیں تھے کہا جاتا ہے کہ آپ کو کھیلنے کا بالکل شوق نہیں تھا اب اس میں آپ دیکھئے کہ ایک بچے کی تربیت میں والدین کا کتنا ہاتھ ہوتا ہے اگرچہ یہ سب اللہ کی رحمتیں ہیں لیکن یہ سلسلہ کہوں سے شروع ہوا کب سے شروع ہوا پیچھے جا کر دیکھئے شروع پر فرمانے تیرے رب کی رحمت کا ذکر ہے جو اس نے اپنے بندے ذکریا پر کی اور رحمت میں کیا ہے کہ بیٹا بھی دیا اور پھر اس کو کتاب اور حکم سے نوازا ہے یعنی کتاب کی سمجھ اور حکم حکمت اور نبوت اور ایک خاص خصوصیت سے نوازا ہے کیوں؟ اس کے پیچھے کیا تھا کہ ذکریا علیہ السلام نے ایک خاص مقصد کیلئے بیٹا مانگا تھا پھر ذکریا علیہ السلام نے صرف بیٹے کی دعا نہیں بیٹے کے ساتھ اس کے نیک اور سمجھدار ہونے کی اور اچھا بیٹا ہونے کی دعا کی اب اگر وہ بیٹا عام بیٹوں کی طرح اور عام بچوں کی طرح اپنا بچپن کھلنڈرے پن میں گزار دیتا جیسے عام بچے بہت ناز و نام میں پالے جاتے ہیں پھر کہتے ہیں جی بچہ ہے ابھی تو بچہ ہے اور ساری زندگی وہ بچہ ہی ہے یعنی ہم بچوں کو ایسا لات دیتے ہیں کہ ان کو بڑا ہونے ہی نہیں دیتے ان کے ساتھ سنجیدگی کا معاملہ ہی نہیں کرتے کیونکہ ہماری اپنی زندگی میں کوئی مقصد نہیں لہٰذا بچوں کے لیے بھی اگر کوئی مقصد ہے تو ان کی دنیا بنانے کا ہے دین کے کام کے لیے تو مقصد نہیں ہے کیونکہ جس کے ذہن میں جو مقصد ہوتا ہے وہ بچپن سے پھر اسی اٹھان کے ساتھ اور اسی نظریہ اور اسی ذہن کے ساتھ بچے کی تربیت کرتا ہے اور والدین کے اندر اس مقصد کی شدت جتنی زیادہ ہوگی وہ اتنی زیادہ انڈیلنے کی کوشش کریں گے پھر یہ اللہ کا کام ہے کہ وہ اپنی رحمت سے ان بچوں کے دل میں بھی وہ بات ڈال دے تو اس میں آپ دیکھیں کہ ایک طرف دعائیں ہیں اور دوسری طرف کوشش اور تیسری طرف رب کی رحمت تو اس رحمت کی وجہ سے اللہ سبحانہ وتعالی نے ان کو یہ ساری منتے عطا کی تھی یا یحیہ خبل کتاب بقب اے یحیہ کتاب کو مضبوط پکڑو ہم بچوں کو کیا مضبوط پکڑاتے ہیں بچپن میں رنگ رنگ کے کھلونے اتنے کھلونے کہ وہ ساری زندگی پھر کھلندرے پن کا ہی شکار رہتا ہے ہم محبت کا اظہار کس طرح کرتے ہیں بچوں کے ساتھ کیا کیا خرید کے دیتے ہیں اور پھر اگر کوئی سنجیدہ بات بچوں سے کریں بھی تو عموماً کیا کہتے ہیں بچوں کا بچپن نہ چینو بچوں کا بچپن نہ رہنے دو کہ تم بچپن میں ان کو اتنا سنجیدہ بنا دو گے بچپن میں اتنی بڑی بڑی باتیں کر دو گے کہ تم ان کو بچے ہی نہیں رہنے دیتے ہیں اور اسی لئے آپ دیکھتے ہیں کہ لوگ مختلف طرح سے بچوں کو پاہتے ہیں اب یہ ہے کہ جو ہو چکا وہ تو ہو چکا آئندہ نسلوں کو پکڑیں بچوں کے بچوں کو پکڑیں اور ان پر محنت کریں کیونکہ ہمارا وقت تو لاعلمی میں یا غفلت میں گزر چکا لیکن اب بھی اس کو کمپنسیٹ کرنے کا وقت ہے کہ جب تک انسان کو محلت ملی ہے انسان اپنے وقت سے بہتر سے بہتر پلاننگ کے ساتھ فائدہ اٹھائے وَآتَيْنَاهُ الْحُکْمَ صَبِيَّا اور اتا کی تھی ہم نے اس کو حکمت سمجھ بوجھ فیصلے کی قوت کتاب کی سمجھ جبکہ وہ بچہ سا ہی تھا بچپن میں ہی اور کیا اتا کیا ہم نے اس کو وَحَنَانًا حنان اتا کیا حنان کہتے ہیں محبت اور سوز و گداز کو نرم دلی کو حنین کہتے ہیں کسی چیز کی طرف مشفقانہ طور پر کھیج جانا حنہ یحنو سے ہے رحمت شفقت مہربانی مِلَّ دُنَّا اپنے پاس سے اپنی طرف سے یحیع علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس سے خاصتار پر محبت اور سوز اور انسانوں پر شفقت اور مہربانی کا ایک وافر حصہ اتا کیا تھا کو ایک تو شروع عمر سے یہ سب کچھ دیا اور اس کے ساتھ یہ کہ دینے کا انداز بھی بہت خوبصورت دیا وَزَقَاطًا اور زَقَاطًا